دوستو نمشکار جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں ابھی دس اس ڈیگارڈنگ کی اروند کیسری وال جی کی سرکار کب تک چلے گی اور ساتھ میں ڈیلی ان سی آر کے جو بارڈرز ہیں جس کی بجل سے لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس سے کی بیروجگاری بھی بڑھ رہی ہے فائرلی یہ کیسے ہوگا اور یہ کب تک سمدھان ہوگا آروند کیسری وال جی کی ہی بات کرتے ہیں سٹارٹنگ میں ہم یہ سرکار کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے کہ سرکار کب تک چلے گی پہلے تو ہم اگر آروند کیسری وال جی کی کنڈی میں دیکھیں تو سنگھ لگن کی کنڈی جس میں کی ششتھش اور سبت میش شنی جو کی ترکون میں چندرمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کی جو ٹرانزٹ چل رہی ہے جو کی دس میں گھر پہ ہے سو ایٹھز اینڈیکیشن کی جو فرسٹ آف جون کو جو کیسری وال جی نے جو ڈسیزن لیا یہ ایک مطروں دوارہ اور آئی شوٹ سے کی ایک جو ویل ویشرز ہیں ان کے ان کے دوارہ ایک دی گئی اڈوائز تھی کیونکہ چھٹا گھر شتروں کا ہوتا ہے اور ساتھ با گھر مطروں کا ہوتا ہے سو اگر ہم کوٹ نتک درشتی سے دیکھیں تو دس وازہ رائٹ اڈوائز بیکز اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کی بیکوز دیرور رولز کی کوئی بھی انسان ڈیلی میں تو انٹر کر سکتا ہے لیکن ڈیلی سے باہر نہیں جائے گا سو بٹ اس در لوجک آوٹ اگر آپ ڈیلی میں انٹر کرتے ہو تو بھئی باہر تو جاؤگے تو باہر کیسے نکلو گے آپ سو اٹ وز ویری لوجک جو ہے وہ کسی کی سمجھ سے بھی باہر تھا سو اگر ہم کوٹ نتک درشتی سے دیکھیں تو یہ ڈیسیزن کیسری باردی کا بہت ہی صحیح تھا جو انہوں نے ایک طریقہ دوپہر کنیا لگن میں یہ ڈیسیزن لیا جو کی دوئی سواب لگن بنتا ہے اس سمجھ میں اور جس کا امپیکٹ جو آیا اور باقی سٹیٹس کو بھی پریشانی ہوئی دیفنٹی جنتہ کو بہت پریشانی ہوئی ہے کیونکہ فائنلی تو جنتہ ہی پس رہی ہے ان مدنوں کے اوپر لیکن کئے اور یہ ہم بھی مانتے ہیں even I do accept کہ ڈیلی is a capital اور اس میں آنے کا سب کو حق ہے اور میڈیکلی ٹریٹمنٹ لینے کا بھی سب کو حق ہے لیکن again when we are talking about the court niti تو اس حصہ سے ڈیسیزن اربین کیسری بارد جی کا صحیح تھا ہمارے سپریم کورٹ کا جو ڈیسیزن آیا ہے اس میں within one week جو اربین کیسری بارد جی عام آدمی پارٹی جو ان کی سرکار ہے وو اینڈ ایسوسیٹیڈ گورنمنٹ یو پی اینڈ ہاریانہ جن کو within a week ڈیسیزن لینا ہے یا تو یہ لوگ پورٹل بنائیں گے یا تو اس کو agree کریں گے with few times so اگر ہم ان کا چھٹے گھر دیکھیں اور کیسری بارد جی کا اور ساتھ میں دویس سبحاب لگن کی کنڈی بھی دیکھیں ایک طریقی جب یہ ڈیسیزن لیا گیا تھا کہ ڈیلی کی سیماوں کو بھی سیل کیا جا رہا ہے so یہ دویس سبحاب لگن جو ہے یہ اس طریقے کا کام کرے گا کرنے لگن کا کہ یا تو اچانک strictness ہو جائے گی یا تو بہت جدہ ڈھیل دی جائے گی اور جس لگن پہ یہ ڈیسیزن لیا گیا ہے it is an indication کہ یہ کہیں نہ کہیں جو وارتہ ہے یہ supreme court میں report کرنے سے پہلے ہی سرکاروں کا تینوں سرکاروں کا آپس میں کوئی نہ کوئی سمجھاتا ہوگا نہ کی کچھ ایسا ہوگا کہ یہ لوگ portal بنائیں گے اور portal کے اوپر لوگوں کو passes issue کیے جائیں گے because اس کے بہت سارے بھیانکر پرنام بھی ہوں گے because اگر آپ سوچئے کہ کسی کو پنجاب سے اگر چلنا ہے تو اگر کسی کو مدھے پردیش جانا ہے اپنے کسی کام کے لئے تو کیا وہ ڈیلی انسیار سے پاس بنائے گا یا وہ اپنی سٹیٹ سے بنائے گا again it is going to be a lot of hassle for the people ساتھ میں i have a question also جب سرکار یہ باتیں کرتی ہے سٹیٹ کی بات کریں یا سینٹر کی کہ ایکانومی کو بڑھایا جائے گا and ہمیں کرونا وارس سے fight کرنی ہے جب مجدوروں کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ پروازی مجدوروں کے اوپر اتنے effort لگائے جا رہے ہیں ان کو گھروں میں بھیجا جا رہا ہے ان کی jobs کو بچانے کے لئے ابھی agriculture پہ بھی بہت بڑا فوکس کیا جائے گا but what about the people who are working in ڈیلی انسیار in the corporates what about those middle class people ان کا کیا کیونکہ یہ جو کیونکہ یہ سب سے زیادہ affected ہوں گے یہ لوگ اور اس سے بے روجگاری زیادہ بڑھے گی پریشانیاں ہوں گی اس لئے میں کہہ رہا ہوں جب ہم مجدوروں کی بات کرتے ہیں کہ ان کی jobs کو بچایا جائے تو کیوں نہ ان middle class family والے لوگوں کی jobs کو بھی بچایا جائے اور یہ decision ہونا بہت جروری ہے جل سے جل within 3-4 days because otherwise کیسری والدیو کو اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ جس طریقے سے ڈیلی کی سیمائیں بند کی جا رہی ہیں ڈیلی کا infrastructure down ہوگا کو ڈرافٹ بڑھے گا ایمپلائیز کو سیلری نہیں دے پائیں گے then definitely it is going to be a political pressure from the different states and from the center also so it is my advice for Arvind Kisribal جی اگر یہ بیڈیو کہیں نہ کہیں کسی مادیم سے وہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے کنیا لگن میں شروعات ہوئی ہے اس کو جلدی سے جلدی closer کیا جائے اور smooth closer جو ہے وہ سرکار کے لیے بہتر ہوگا ایک ریپیٹیشن دیکھے جائے گا now if we talk about Kisribal جی کی سرکار کی یہ کب تک چلے گی so here I should say کہ جب Arvind Kisribal جی نے جب پہلی بار شبط لی تھی جب ان کی first time government form ہوئی تھی اور I think it was around for one month تو وہ time ایسا تھا وہ مورت ایسا تھا جس مورت پہ شبط لی گئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ پہلی بار جو سرکار تھی وہ ایک مہینے کے لیے چلی تھی but next time پوری form کے ساتھ آئی rather اس گورنمنٹ کا Guinness Book of World Record میں بھی نام درج ہے and جو third time یہ جو government ابھی form ہوئی ہے یہ اپنا کارے کال پورا کرے گی because اگر ہم Kisribal جی کی کنڈی دیکھیں تو March 2024 تک سمئے بہت شب ہے باقی up and downs life میں رہیں گے but سرکار stable رہے گی so thank you دوستو thank you very much and hopefully کہ Delhi NCR کی جو سیما ہیں جلدی ہی کھلیں گی اور سب کو hope ہے اور we understand کہ سب کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے اور سب لوگ پریشان ہیں thank you